موسیقی 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 جن سوالوں کا اتر دینا ہوتا ہے ان کو راجی سبح سچوالے مطپتروں کے ڈرو کے ذریعے چُنتا ہے تارانکت اور اتارانکت سوالوں کے لیے الگ الگ مطپتر رکھے جاتے ہیں موجودہ اسثتی اور نیموں کو دیکھتے ہوئے ہی سوال سویکار کیے جاتے ہیں چائنیت سوالوں کی اگریم کاؤپی سمبندھت منترالے یا ویبھاگ کو بھیجی جاتی ہے منترالے تتھیوں کو ایکترت کر جواب تیار کرتا ہے سمبندھت منتری تارانکت پرشنوں کا جواب سدھن کے پٹل پر دیتے ہیں جبکہ او تارانکت پرشنوں کا لکھت اتر دیتے ہیں پرتی دن لگ بھاگ 160 او تارانکت سوالوں کی ایک الگ سوچی تیار ہوتی ہے جی پہلا پرشن جو ہے وہ سانسد وائکو نے پوچھا ہے اور انہوں نے سرکار سے جاننا چاہا ہے کہ کیا کوویڈ مہماری جب سے ہندوستان میں آئی ہے اس کے بعد سے کیا ویدیشی جو لوگ ہندوستان کی الگرک جیلوں میں تھے یا نردھ سینٹرز جو ہیں ان میں تھے کیا ان کو ریہا کیا گیا ہے اور اگر کیا گیا ہے تو کہاں کہاں سے کیا گیا ہے اور ان کی سنکھیا کیا ہے جی بلکل رویند اس کا جواب گے راج منتری نتیانان رائے نے دیا انہوں نے بتایا کہ کوویڈ 19 مہماری کے چلتے سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ کچھ قیدیوں کو ریہا کیا جائے وہ ایسے قیدی رہے جو دس ورشوں سے زیادہ ڈیٹینشن سینٹر میں رہے پانچ ہزار کا بانڈ پرستود کرنے اور دو دو بھارتی ناغریکوں سے سمان راشی کی زمانت دینے پر ان کو ریہا کیا گیا اسم میں ویبند جو الگ الگ ڈیٹینشن سینٹر ہیں وہاں سے قریب 350 قیدیوں کو زمانت پر ریہا کیا گیا بیتے دو سال میں اسم کے ویبند کیندروں میں پندرہ وقتیوں کی الگ الگ بیماری سے موت ہوئی تو اگلا سوال نسی پی سانسد ڈاکٹر فوضیہ خان نے پوچھا ہے انہوں نے جاننا چاہا کہ سائبر اپراد میں کتنی وردی ہوئی ہے خاص طور پر انہوں نے جاننا چاہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سائبر اپراد کے تحت جو بھی شرنیاں ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں کتنا آرثیق نقصان ہوا ہے جی بلکل اسپرشن کا جواب سرکار کی طرف سے کیندری گرہ راجی منتری جی کشن ریڈی نے دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں کس طریقے سے سائبر اپرادوں میں بڑھوتری ہوئی ہے اور کیسے اس سے نپٹنے کی تیاری سرکار نے کی ہے الگ الگ سطر پر تیاریاں کی گئی ہیں اور جس طریقے سے سائبر سپیس جو ہے وہ انسان کے زندگی کی ہر حصے میں بڑھ رہا ہے ایسے میں اپراد کا بڑھنا بھی لگاتار ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے لگاتار سرکار کوشش کر رہی ہے لوگوں کو جاگ رکتا ابھیان بھی چلا رہی ہے الگ الگ سپیشل سیلز بھی سرکار کی طرف سے بنایا جا رہے ہیں تاکہ سائبر اپراد جو ہو رہے ہیں اس میں کسی طریقے سے روکا جا سکے اور لوگوں کو خاص طور پر جو ایکانومک آفینسز ہوتے ہیں سائبر ٹائمز میں ان کو کنٹرول کیا جا سکے ان کو ختم کیا جا سکے اس کے لیے بھی سرکار تیاری کر رہے ہیں سرکار نے کہا کہ سائبر سپیس کی اپیوگ میں وردھی ہونے کی کاران سائبر اپرادوں کی سنکھیا میں بھی وردھی ہو رہی ہے جس طریقے سے ہمارے جیون کی ہر حصے میں اب سائبر سپیس جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے تو اپراد کی جو سنکھیا اس میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے جو NCRB ہے National Crime for Record Bureau ان کے آکڑوں کے انسار سال 2014 سے 2018 کے دوران سائبر اپراد کے معاملہ راجعبار بیورہ دیا گیا ہے اور اس میں لگایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بڑھوتری ہوئی ہے سال 2019 کے سمبادید آکڑے ابھی تک پرکاشت نہیں ہوئے کیونکہ سال کے انت تک یہ آکڑے جو ہے وہ آتے ہیں ابھی تک وہ آکڑے نہیں آئے ہیں سائبر اپرادوں کے کاران آرثی کھانیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا آکڑا جو ہے وہ سینٹلائز طریقے سے رکھا نہیں گیا ہے اور اس کی ڈیٹیل سے سرکار کے پاس مہیا نہیں ہوتی ہیں اور وہ کیونکہ سینٹلائز نہیں ہے مول روپ سے جو کرائم ہے وہ کیونکہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور لو اینڈ آرڈر سٹیٹ سبجیکٹ ہے تو سینٹر کے پاس اس طریقے کا کوئی ایک ساتھ رکھا ہوا ڈاٹا نہیں ہے بھارت کے سمبیدھان کی ساتھوی سوچی کے انسار پولیس اور لوگ ببستہ کیونکہ راجے کا وشہ ہے تو اس کی ڈیٹیلز اس کی جانکاریاں بھی راجے سرکاروں کے پاس ہی ہوتی ہیں اور اس میں کتنے اپراد ہوئے ہیں کتنی بڑھوتری ہوئی ہے اور ساتھ ہی کتنا نقصان آرثک سطر پر ہوا ہے اس کی جانکاری راجے سرکاروں کے پاس ہوتی ہیں جاگرکتہ فیلانے کے لیے ویدھی پرورتن کرمکوں اور سائبر فورنسک سوویدھاؤں میں صدھار کرنے کے لیے سرکار کے طرف سے بار بار قدم اڑھاتے رہے ہیں اور کے اندر سرکار نے ریپورٹ درج کرنے کے لیے بھی راشتریہ سائبر اپراد ریپورٹنگ پورٹل جو کی ہے www.cybercrime.gov.in بھی شروع کیا ہے لگاتار جاگرکتہ فیلانے کی کوشش سرکار کے طرف سے کی جا رہی ہے اگلا پرشن سانسد ستیش چندوبے نے پوچھا ہے انہوں نے سرکار سے جاننا چاہا ہے کہ جو ڈی بی ٹی ڈی ریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ کتنی سکیمز ہیں اس کی سکیمز کے بارے میں جاننا انہوں نے چاہا ہے اس کی تفصیل سے جانکاری مانگی ہے اور ساتھی ساتھ پوچھا ہے کہ کیا کیا خمکہ یوجنہ ہیں جو سرکار چلا رہی ہے اور لوگوں کا اس میں کیا لاب جو ہے وہ ہو رہا ہے اس سوال کا جواب وہ بھوکتہ معاملوں کے راجی منتری راہو صاحب دانوے نے دیا انہوں نے بتایا کہ ڈی بی ٹی کس طرح سے زمین پر کام کر رہی ہے اور خادر سرکشہ آدھینیم دو ہزار تیرہ کے تحت کی سنشت کیا گیا ہے کہ اس کے تحت خادیان کو سنشت کیا جا سکے منتری نے جواب دیا کہ ڈی بی ٹی خادر سرکشہ آدھینیم دو ہزار تیرہ کے تحت کاریانویت کی جاتی ہے اس میں یہ پراؤدھان ہے کہ یہ اسکیم کسی پہچان کیے گئے شیطر میں تیاری سے جوڑی کچھ شرطوں کو پورا کیے جانے کے ادھین شروع کی جا سکتی ہے اس نیم کے تحت پہچان کیے گئے شیطر کو کسی راج کے بھیتر کسی بھی نردیسٹ شیطر کے روپ میں پریبھاشت کیا جا سکتا ہے راجیوں کے طور پر خادر راج ساہتہ کا نگت انترن اسکیم کی جو بات کہی گئی ہے اس میں نف ایس اے کے پراؤدھانوں کے مطابق اچھت در کی دکانوں کے مادھیم سے خادیانوں کا بطرن کیا جاتا ہے اس کا کاریانوین چنڈیگڑ اور پدوچیری سنگ دادرا اوم نگر حویلی تتھا دمن اوم دیو کے شہری چھیتروں میں کیا جا رہا ہے اگلا سوال وائی سار کانگریس سانسد ویجے سائی ریڈی نے پوچھا ہے انہوں نے جاننا چاہا ہے کہ فصل بیما یوجنہ کے تحت کیا راجیوں کو جو پریمیم کا بھوکتان ہے اس میں کٹھنائی آ رہی ہے اور جو راجیوں کی حصداری یہ خاص کر اس یوجنہ کے سندر میں ان کو کسی طرح کی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بلکل اس سوال کا جواب سرکار کی طرف سے کیندری کرشی منتری نرین سنگھ تومر نے دیا ہے دیکھیں سرکار لگاتاری کہتی رہی ہے کہ کسان کے وکاس اور ان کے کلیان کے لیے سرکار سمیسے اس کے بعد سے سرکاری جو آکڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جب اس یوجنہ کو لائے گیا ہے اور اس کے بعد سے کسانوں کے فصل کسانوں کے آرثک جو مالی حالت ہے اس میں صدھار ہوا ہے جو فصل خراب ہو جاتی ہے اس کا کیونکہ بیما ہو چکا ہوتا ہے اس لئے بیما کمپنیاں ان کی خراب فصلوں کا معاوجات دیتی ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے جواب دیا ہے سرکار نے بتایا ہے کہ کسانوں کو خریف کے لیے ادھکتم دو فیصد ربی خادے اور تلہن کے لیے ایک دشم لف پانچ وارشک باغوانی فصلوں کے لیے پانچ فیصد بھگتان کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا کل بیما ہے اس کا کیول اتنا حصہ کسان کی طرف سے دیا جاتا ہے باقی سرکار بہن کرتی ہے دوہزار بیس خریف موسم سکینر اور راجہ سرکار دوہرہ پریمیم کی شیش راشی کو پچاس پچاس فیصد کی آدھار پر ساجہ کیا جاتا ہے اس راشی کو پوروطر راجیوں کے معاملے میں نب دس کی آدھار پر ساجہ کیا جاتا ہے یعنی کہ نب دوہ فیصد جو ہے وہ کین سرکار دیتی ہے اور دس فیصد جو ہے وہ دینا پڑتا ہے پوروطر خاص طور پر جو راجے ہیں کیونکہ وہاں پر کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے اور جس طرح کے بشم پرستیتیاں رہتی ہیں کلائیمیٹک کنڈیشنز ہے ٹروپیکل ہے جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں زیادہ پروہتسہن کسانوں کو دیا جائے اس کے لیے سرکار ساہتہ جو اپنے طرف سے کیندسکار زیادہ دیتی ہے ساتھی فصلوں کی پریمیم در ان کے ساتھ جڑے جوکھم پر نربھر کرتی ہے سرکار نے کہا ہے اور راجے کی کل دیتہ پریمیم در فصلوں کی بیمہ راش بیمیت چھتر عدیسوٹی فصلوں کی سنکھیا پر نربھر کرتی ہے پورورتی موسموں کے لیے پریمیم سبسیڈ میں راجے کے حصے داری کچھ راجیوں سے لمبت ہے اس طرح کا کوئی بھی پرستاو سرکار کے پاس فلحال پرشن پوچھا گیا ہے ویسا پرستاو کی وچارہ دین فلحال نہیں ہے اس یوجنا کے انترگت فصلوں چھتروں کے چین جوکھم سہیت یوجنا کے کاریانون میں پرمک بھومی کا راجے سرکاروں کے رہتی ہے لیکن جو راجے سرکار ہے اس کے ذمہ داری اس میں زیادہ رہتی ہے کیونکہ اس علاقے کے کلائمیٹ کو وہاں پر جو مٹی ہے اس کی کیسی جو سویل کی کپیسٹی کیا ہے اس کی ویلیو کیسی ہے اس سب کے بارے میں جانکاری وہاں کی لوکل سرکار یعنی جو پردیش سرکار اس کو ہوگی ہے اور کین سرکار کیونکہ صرف تقنیقی طور پر سہیتہ کر سکتی ہے لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ راجے سرکار کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ان کی اس بارے میں تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری رہتی ہے اگلا پرشن کانگریسان صد مالکہ جن کھڑگے نے پوچھا ہے انہوں نے جاننا چاہا ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین کی جب مہماری کی شروعات ہوئی تھی اس وقت جو مہانگر تھے یا چھوٹے شہر تھے وہاں سے واپس اپنے گاؤں کو گئے پرواسی مزدور کیا ان لوگوں نے واپس اپنے خیتوں میں جا کر کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے اور اگر کر دیا ہے تو سرکار ان کی کس طریقے سے مدد کر رہی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا جو کام کھیتی کا ہے اس میں اور ادھک منافع کما سکیں کیا کوئی وشش سہائیتہ کیونکہ آرثیق طور پر ان کو کاکی نقصان ہوا جی سوال کا جواب کشی منتری نرین سنگھ یہ سنششت کیا کہ کسان جہاں پر ہیں وہ ان کی مدد سنششت ہو اور وہ اپنی کھیتی کسانی کا کار ہے اس کو آسانی سے کر سکے منتری نے جواب دیا کہ کسانوں کی آئے میں کرنا وائرس کے پڑے پربھاؤ کے آقلن والی کوئی ریپورٹ نہیں ہے آج نربھر بھارت مکھی پالن کا بھی شامل ہے کرشک اپج ویع پار اور وارج سموردھن اوم سرلی کرن بل دو ہزار بیس کا ذکر کیا گیا کرشک سرشکتی کرن اوم سررکشن قیمت آش واسن اور کرشی سیوہ پر قرار ویدھائی دو ہزار بیس کا بھی ذکر کیا گیا انہوں سویدھائیں جیسے ربی فصل کا اتبادن کی جو ریکارڈ خرید ہوئی اس کی بھی جانکاری دی گئی پچھلے ورش کی اس عوضی کی تنلہ میں خریف فصلوں کی بوائی شیطر کے کوریج میں پانچ دس سم لو چھ آٹھ فیصدی کی وردھی دیکھی گئی ہے وہیں خرید کے اندر بڑھائے گئے NCRB کے آکڑوں کے تحت آت مہت کی سوچ نا کا سنکلن اور پرسارن کرتا ہے ورش 2019 تک کی آت مہت پر یہ ریپورٹ اس کی ویب سائٹ پر اپلد ہے تو اگلا سوال بیجد سانسر بھاسکر راو نیکانتی نے پوچھا ہے انہوں نے اتردائی ہے مہترین جو لیگل مائن سے ان کو بھرتی کیا جا ساتھ جو کمی ہے رکھ خالی ستھان جو ہیں ججز کے ان کو بھرا جا سرکار نے کہا ہے جو نیچلے عدادلتیں ہوتی ہیں ججزوں کی بھرتی ہائی کوٹ اور راج سرکار کا ایدائیت ہوئی یعنی جو پردیش سرکار ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سمپورن نیائی پرنالی کو صدرڑ کرنے کے لیے اوچت روپ سے بنائی گئی اکھل بھارتی نیائی سیوہ کافی مہت وپورن ہے یہ ایک اکھل بھارتی یوگیت پرنالی کے مادھیم سے چنے گئے ویکتیوں کے پرویش کا آوثر پرستاؤ بنائے گیا تھا جو سال دو ہزار بارہ میں سچیوہ کے سمیتی دوارہ انمودت بھی کیا گیا تھا یہ نیائی پالکہ میں سیمانت ورگ اور مہلاؤں میں سخشم ویکتیوں کو سمیلت کیے جانے کو آسان بنا سکے گی سال دو ہزار تیرہ میں آیو جت مکھے منتریوں ہائی کوٹ کے مکھے نیائی دھیشوں کے سمیلن میں پرستاؤ کو شامل کیا گیا تھا اکھل بھارتی نیائی سیوہ کے گھرن پر راجے سرکاروں اور اچھ نیائی آلیو کے بیچ مطبید تھے اس پر دونوں کی رائے سیم نہیں تھی الگ لگ ہائی کورٹ کے طرف سے الگ لگ رائے آئی تھی اور مکھے منتری تھے انہوں نے بھی اس پر اپنے الگ رائے دی تھی کچھ راجے سرکاروں اور نیائی سکیم ترپورا ہائی کورٹ اکھل بھارتی نیائی سیوہ کے سرچنا کے لئے سچیوہ کی سمیتی دورہ انموزد پرستاؤ سے سہمت تھے الہاباد چتیز گڑ ہم چل کیرل منیپور میگھالیا اوڑیسا اتراخند ہائی کورٹ نے اکھل بھارتی نیائی سیوہ کے جریعے ہونے والی بھارتیوں میں پرویش ستر پر آئیو اہرتاؤں پرشکشن اور کوٹا میں پریورتن کا سجھاؤ دیا یعنی اپنی طرف سے انہوں نے کوئی سجھاؤ رکھے کہ اس میں بدلاؤ کیا جانا چاہیے باقی ہائی کورٹ نے اس ویچار کا بیرود کیا ادھیکان ہائی چاہتے تھے بیہار چھتیز گھڑ مانی پور اڈیش اتراخن راجے سرکار کے پرشتاو میں پریورتن چاہتی تھی بھارینا راجے سرکار کا کہنا ہے پرشتاو نیائے انموط پرتیت ہوتا ہے میجورم نے IS IPS تا انک کیندری سیوہوں کے انیروپ اخیل بھارتی نیائیک سیوہ کے شرجن کا سمرتن کیا شیش راجیوں سے ابھی تک کوئی پرتکریہ پراب نہیں ہوئی تو یہ سرکار نے بتایا کہ مکھے منتری اور مکھے نیائے دھیش وں سانسد کے دو سو باونوے ستر میں دیش کی تمام سانسدوں نے اس کو اٹھایا اور اس کا جواب سرکار نے دیا اس کارکرہ میں فیلحال اتنا ہی مجھے میرے کیمرہ سہیوگی منوج اور سنیل پاسوان کے ساتھ محمد فاتح ٹیپو اور ہماری پوری ٹیم کو فیلحال موسیقی